بی ٹی وی نیوز وزیراعظم عمران خان کا کوئیٹا دھماکے میں قیمتی جانوں کے زیاب پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی وزیراعظم عمران خان کا کوئیٹا دھماکے کا ایک اور زخمی چل بسا جان بہا کفرات کی تعداد پانچ ہو گئی گیارہ زخمی ہوئے سی ٹیڈی نے دھماکے کا مقدمہ درج کر لیا آمدن سے زائد اساسا جات کیس لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی زمانت منظور کر لی لیگی رہنما کی زمانت متفقہ طور پر منظور کی گئی اس سے پہلے دو رکنی بینچ میں ایک جج نے زمانت کی حمایت اور دوسرے نے مخالفت کی تھی جس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریفری جج مقرر کیا تھا شہباز شریف کو آخر کار انصاف مل ہی گیا مریم نواز کا ٹوٹر پیغام لکھا شہباز شریف کا مقابلہ کرنا ہے تو خدمت میں کرو جھوٹے مقدمات خدمت کے نشان نہیں مٹا سکتے جتنی بار بھی شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا ان کا جرم صرف نواز شریف سے وفا نکلا حمزہ شہباز کہتے ہیں اللہ نے نون لیگی قیادت کو ایک بار پھر سرخ رو کر دیا ملک میں صرف انتقام اور بربادی کی گئی شہباز شریف کی رہائی سے انتقام کی سیاست زمین بوت ہو چکی لیکھی رہنما رانہ صنع اللہ کی میڈیا سے گفتگو کہا موجودہ حکومت کے دن گینے جا چکے ہیں ملک میں صاف انتخابات کرائے چاہیں ایلیکشن کمیشن کا این اے دو سو ادنچاس میں زمینی ایلیکشن مقررہ وقت پر کرانے کا فیصلہ سندھ حکومت کو آگاہ کر دیا گیا این اے دو سو ادنچاس زمینی انتخابات میں ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کا حکوم کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے خصوصی عملہ بھی تائنات کیا جائے گا حکومت کا میڈی سے کوئی بات نہیں کروں گا جلد وزیراعظم سے ملاقات ہوگی جہانگیر ترین کی عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں عبوری زمانت میں تین مہیں تک توصیح کر دی جہانگیر ترین کی رہائشگاہ پر اجلاس میں پی ٹی آئی یوت ونگ نے حمایت کی یقین دہانی کرا دی صبحی وزیر نومان لنگریال کہتے ہیں وزیراعظم نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین کا معاملہ جلد حل ہوگا میر سپیکر یا کسی شخص سے معافی نہیں مانگ سکتا چینی سکینڈل کی اصل ذمہ دار وزیراعظم اور وفاقی قابینہ ہے نیب ان کے وزراء کو بلائے جو چینی کی قیمت کا فیصلہ کرتے ہیں شاہید خاکان عباسی کی اسلام آباد نے میڈیا سے گفتگو کہا شہباز شریف دیڑ سال اندر گزار چکے کوئی ثبوت نہیں ملا وزراء کو بھی اندر کیا جائے نیب نے بڑی مشنیوں کے خلاف عرب و روپے کے ریفرنسز دائر کیے چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کا نیب ایگزیکٹیو وورڈ کے علاق سے خطاب کہا بدنوانی کا خاتمہ لوٹی گئی رکوم کی واپسی اولین ترجی ہے وزیراعظم آج ماہیگیرو کو باقتیار بنانے کا پروگرام کرتا کریں گے منصوبے کا غاز کامیاب جوان پروگرام کے تحت وزارت بہری امور کے تعاون سے کیا جائے گا اسمان ڈار کہتے ہیں منصوبہ ماہیگیرو کو بلو اگنومی کا اہم سٹیک ہولڈر بنانے کی جانب اہم قدم ہے آج تہران سے بہت مطمئن لوٹ رہا ہوں ایرانی صدر وزیر خارجہ اور پارلیمان کے سپیکر سے ملاقاتیں ہوئیں دو طرفت علقات اور اخوانستان کی صورتحال پر تبادلے خیال ہوا وزیر خارجہ شام حمد قریشی کا ویڈیو بیان کہا نئے تجارتی روٹس کھولنے پر بھی اتفاق ہوا منت اور پشین میں نئے کروسنگ پوائنٹ کا آغاز کیا ہے تجارت مستحقم ہوگی روز مرہ سرکاری امور چلانے کے لیے کرزے لینے پر رہے ہیں وفاقی وزیرہ صد عمر کا سیمنار سے خطاب کہا جب تک معیشت میں استعقام برقرار نہیں آگے نہیں چل سکتے معیشت کی امارت کے لیے بنیادیں ڈھل چکی ہیں اب یہاں سے ترقی کا سفر شروع کرنا ہے پاکستان میں کرونا نے مزید اٹھانوے افراد کی جان لے لی مجموعیاں ماں سولہ ہزار چھ سو اٹھانوے ہو گئیں کرونا کے پانچ ہزار آٹھ سو ستاون نے کیسز ریپورٹ مریزوں کی تعداد سات لاکھ اٹھتر ہزار دو سو اٹھتیس تک پہنچ گئیں مفاقی وزیرہ صد عمر کا بڑے شہروں میں مقامل لاکڈاؤن کا انڈیا کہا اب فیصلے کر لیے اعلان جمعہ کو ہوگا اسلام آباد انتظامیہ بھی متحرک سرکاری ٹیموں کا ایک دن میں مساجد، مارکٹس، دکانوں اور ریسرانٹ سمیت تین ہزار سے زائد مقامات کا معاینہ کراچی لاہور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں مہنگائی کا جن بے کابو ڈیرہ اسماعیل خان کے دکانداروں نے سبزیوں اور پھلوں کے بند مانے نرخ مقرر کر لیے شہریوں نے بھی سمجھوتا کر لیا کوئی شکایت درش نہیں کرائی ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر کہتے ہیں کوئی شکایت نہیں پہنچی تو کاروائی کیسے کریں لاہور ہائی کورٹ کے اکامات نظر انداز ملتان میں لگائے گئے رمضان بازاروں میں تینی کے حصول کے لیے تبیر کتاریں ختم نہ ہو سکیں شہری دو کلو چینی کے لیے کتار میں کھڑے رہنے پر مجبور روسی صدر ولادی امیر پیوٹن کی مغربی طاقتوں کو دھم کیا اپوزیشن کارکنانت کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ بھی دے دیا اپوزیشن لیڈر کی رہائی کے لیے ہزاروں افراد کا احتجاج جھڑپوں اور بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کے دوران سترہ سو افراد کو گرفتار کر لیا گیا پاکستان اور زمبابوے کے ماہ بین دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ 23 اپریل کو کھیلا جائے گا پہلے میچ میں پاکستان نے میزوان ٹیم کو گیارہ رنس سے ہرا دیا تھا ٹیم زمبابوے گرین شیرز کے دیر سو رنس کے حدف کے تاقب میں ساپ رکھنوں پر 138 رنس بنا سکی اور ملک بھر کے مختلف شہروں میں بازلوں کے ڈیرے خیبر پختنخواہ کشمیر گلگل بتستان میں جلدھل ایک سب سے زیادہ بارش بالاکوٹ میں 66 میلی میٹر ریکارڈ بالاہ علاقوں میں سردھماوں سے موسم سہانہ ہو گیا مری نتیا گلی ایوبیا میں موسم کے دل فریب نظارے پنجاب اور بلوتستان میں بھی باران رحمت نے خوب رنگ جمعایا تربت میں شدید گرمی پارہ 42 ڈگری کو چھو گیا بلٹن کا غاز کریں گے اس خبر کے ساتھ پولیس کو گزشتہ روز شہر کے ہوتل کی پارکنگ میں ہونے والے دھماکے کے مزید شواہد ملے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے یہ خدشہ ظاہر کیا چاہ رہا ہے کہ دھماکہ خود کش ہو سکتا ہے ڈی آئی جی کوئٹا ازر اکرام نے میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ روز ہوتل کی پارکنگ میں ہونے والی دہشتگردی میں چالی سے پچاس کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا جس حصے میں دھماکہ ہوا وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کار پارکنگ میں داکل ہوتے ہی دھماکہ ہو جاتا ہے کار سے کوئی شخص نکلتا دکھائی نہیں دیتا اس لیے اس بات کا کوئی امکان ہے کہ دھماکہ خود کشتہ دوسری جانت دھماکے میں زخمی ہونے والا ایک شخص اور دم توڑ گیا ہے جس کے بعد اس واقعے میں جانبھاک افراد کی تعداد پندرہ ہو گئی ہے جبکہ پندرہ زخمی شہریت کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جانبھاک ہونے والوں کی شناک نصیب اللہ پولیس اہلکار شجاعت ابباسی ہوتل سیکیورٹی گارڈ اساد اللہ شفٹ مینجر شہزیب اور محکمہ جنگلات کا ملازم احمل کاسی کے نام سے ہوئی ہے گزشتہ رات کوئٹہ کے سیرینہ ہوتل کی پارکنگ میں دھماکہ ہوا تھا جس میں دو اسسٹنٹ کمشنر اجاز احمد اور ملال شبیر بھی زخمی ہوئے کوئٹہ بھی ہونے والے دھماکے کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا ردعمل سامنے آیا ہے کوئٹہ کا ایک محفوظ ترین علاقہ ہے غیر ملکی بھی اسی ہوتل میں ٹھہرتے ہیں ملک دشمنہ ناصر ملک کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں شیخ رشید کا کہنا ہے کہ یہ کوئٹہ کا ایک محفوظ ترین علاقہ ہے سیکیورٹی کی کسی قسم کی بریچ ہوئی تو تب ہی گاڑی اندر پہنچی ہے دھماکہ خیز مواد گاڑی میں موجود تھا شیخ رشید نے کہا کہ غیر ملکی بھی اسی ہوتل میں ٹھہرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک دشمنہ ناصر ملک کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں دہشتگرد اپنے انجام کو پہنچیں گے بھارت پاکستان میں ہم نہیں چاہتا وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ کوئٹہ پشابر کراچی اسلام آباد اور آول پنڈی میں اس قسم کے حملے کی خدشات تھے کوٹل کی سیکیورٹی بلکل ٹھیک ہے ایک دو ہیلکار زخمی ہوئے ہیں وزیر داخلہ بلوچستان میر زیاللہ لانگو نے کہا ہے کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ پارکنگ میں بم دھماکے کا حدف چینی سفیر تھے چینی سفیر اس وقت کوئٹہ میں ہیں اور دھماکے کے وقت وہ کوئٹہ کینٹ میں تھے ان کے حوصلے بلند ہیں اور انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کوئٹہ دھماکے کے بعد جائے وکو پر صحافیوں سے گفتوں کو کرتے ہوئے وزیر داخلہ بلوچستان نے کہا چینی سفیر اس وقت کوئٹہ میں ہیں اور دھماکے کے وقت وہ کوئٹہ کینٹ میں تھے ان کے حوصلے بلند ہیں اور انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ وہ آج معمول کے مطابق اپنی مصروفیات جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ دشمن کی مسلسل کوشش ہے کہ وہ دہشتگردی کی واقعات کر کے انتشار پھیلائے لیکن صوبے پھر میں سیکیورٹی ہائی الٹ ہے سیکیورٹی فورسز نے بہت سے دہشتگرد پکڑے اور کئی مقابلوں میں ہلاک ہوئے ہیں صوبائی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ہماری اپنی لوگ دشمنوں کے ساتھ ملے ہوں ہیں جن کی وجہ سے دہشتگرد اپنے عظائم میں کامیاب ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ساتھ ریزوی کی رہائی نہیں ہوئی بلگے وہ تین سو دو اور ساتھ ایٹی اے کے رہد گرفتار ہیں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں جو کچھ ہوا اس لڑائی بھی سوشل میڈیا کا استعمال ہوا سوشل میڈیا کا اصل مقصد پاکستان کے امان کو تباہ کرنا تھا ساری صورتحال میں بھارت سے دو دو لاکھ لوگ آن لائن تھے بھارت ہمیں ایف ای ٹی ایف میں خراب کرنا چاہتا ہے ہماری افاج نے جانوں کا نظرانہ دے کر دہشتگردی ختم کی سوشل میڈیا نے جو کیا اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ ساد رزوی کی ابھی رہائی نہیں ہوئی وہ تین سو دو اور سات اے ٹی اے کی تحت گرفتار ہیں اور ٹی ایل پی نے کسی کی رہائی کی بات بھی نہیں کی ساد رزوی سمیت دو سو دس ایف آیار قانونی مرحلے سے گزریں گی ٹی ایل پی کو انشداد تہشتگردی ایکٹ کے تحت کل ادم قرار دیا گیا ہے ٹی ایل پی سیاسی جماعت ہے اور دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پنجاب کی تیسری بڑی پارٹی تھی ان کے پاس اپیل کا حق موجود ہے اور وہ تیس روزے میں اپنا جواب داخل کرا سکتے ہیں شیخ رشید کا کہہ رہا تھا کہ سراج الحق نے مذاکرات کا مشورہ دیا اور ان کا مشکور ہوں لیکن مولانا فضل الرحمان نے سمجھا کہ شاید ان کی لوٹری نکل آئی جو بھی کرتے ہیں ان کا الٹا پڑتا ہے 20 اپریل کو 7 گھنٹے ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کے بعد معاملے تیپ آ گئے اور اسی روز قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلائے گیا قراردار میں فرانسی سفیر کو ملک سے نکالنے پر بحث بھی شامل تھی لیکن شاہد کاکان اباسی نے غلط الفاظ استعمال کیے وہ لگتے نہیں کہ وزیر آزم رہے ہیں اپنی سیاسی زندگی کے سب سے نازیبہ الفاظ دے کے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ایسا قانون لانا چاہتے ہیں میڈیا کے ذریعے پاکستان کے سہ کام کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی پولیس اور رینجرز نے سارے معاملے میں زبردست کام کیا بھارت اور دیگر عبند دشمن ممالک ہمیں ایفی ٹی ایف کے بلیک لسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں کوشش کریں گے کوئی ایک پولیسی لائن جو شخص قانون کو ہاتھ ملے گا قانون اسے ہاتھ ملے گا برطانوی ہائی کمیشنر سے بات ہوئی ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف کو پاکستان واپید بھیجنے اور انہیں ریڈ لسٹ میں شامل کریں ہم نے برطانوی کمیشنر سے کہا کہ ہم جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں برطانیہ نے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کوئی مضبط جواب نہیں دیا احتساب عدالت نے چودری فیملی کے خلاف تین مختلف انکوائریاں بند کرنے کے حوالے سے داری ریفرنسز پر نیب کو چوبیس اپریل تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی سجاد نے نیب کی جانب سے ریفرنس بند کرنے کی استعداء پر سماعت کی دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر حافظ عصداللہ ایوان نے بتایا کہ چودری برادران کے خلاف تین مختلف انکوائریاں نیب میں زیرے التوا تھیں چودری شجاعت حسین پر بطور وفاقی وزیر آمدن سے زائد اساس اجاد پر بنانے کا الزام تھا حافظ عصداللہ ایوان کے مطابق پرویز زلاحی پر بطور سپیکر پنجاب اسمبلی آمدن سے زائد اساس اجاد بنانے کا الزام تھا جبکہ پرویز زلاحی پر بطور لوکل گورنمنٹ منسٹر غیر کانونی تائیناتوں کا بھی الزام تھا احتساب حدالت نے چودری فیملی کے خلاف تین مختلف انکوائریاں بن کرنے کے حوالے سے دائر ریفرنس بر نیب کو چوبیس اپریل تک جواب چما کرانے کی ہدایت کر دی ہے کرونا وبا کے باعث موق بھر میں مزید پانچ ہزار آٹھ سو ستاون مضبط کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس طرح پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد سات لاکھ اٹھتر ہزار دو سو اٹیس ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوے کا دوران ستاون ہزار پانچ سو اکیانوے کرونا ٹیس کیے گئے جس کے بعد مجبوری کوویڈ ٹیسٹس نائنٹین کی تعداد گیارہ لاکھ سینٹیس ہزار سات سو بیالیس ہو گئی ہے ملک بھر میں مزید پانچ ہزار آٹھ سو ستاون مضبط کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس طرح پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد سات لاکھ اٹھتر ہزار دو سو اٹیس ہو گئی ہے سرکاری عداد و شمار کی مطابق اب تک سن میں دو لاکھ پچھتر ہزار اکیاسی پنجاب میں دو لاکھ ستانوے ہزار چار سو سینٹیس قائبل پکتون قواہ میں ایک لاکھ نو ہزار سات سو چار اسلام آباد میں اکہتر ہزار پانچ سو تینتیس بلوچستان میں اکیس ہزار دو سو بیالیس اور ازاد کشپیر میں سولہ ہزار چھبیس اور گلگت بلدستان میں پانچ ہزار دو سو پندرہ افراد میں کرونا وارث کی تشکیص ہوئی ہے سرکاری عداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کرونا کی فال مریضوں کی تعداد چوراسی ہزار نو سو پینٹیس ہے جبکہ چار ہزار سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کا دوران ملک بھر میں کرونا سے مزید اٹھانوے افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد اب تک اس وقت سے جہاں بھاک ہونے والے افرادوں کی مجموعی تعداد سولہ ہزار چھ سو اٹھانوے ہو گئی ہے انسی اوسی کے مطابق کرونا سے ایک دن میں تین ہزار نو سو چھاسی مریض سے اتیاب ہو ہیں جس کے بعد سیتیاب ہونے والے مریضوں کی کلتہ آداد چھ لاکھ چھتر ہزار چھ سو پانچ ہو گئی ہے گورنر سیند عمران اسماعیل سے وزیراعالہ سیند مراد علی شاہ کی ملاقات صوبے میں کرونا وائرس اور احتیاطی تدبیر پر عمل درامت کا بھی جائزہ لیا گیا اور کرونا پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے بھرپور کوششیں تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا گورنر ہاؤس کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق گورنر ہاؤس میں ہوئی ملاقات میں امن و امان اور بہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ حیال کیا ملاقات میں صوبے کی ترقی اور عوام کے بہتر مایار زندگی کے لیے بہمی تعلقات کو فروق دینے پر بھی گفتگو کی گئی علامیہ میں کہا گیا ہے کہ صوبے میں کرونا وائرس اور احتیاطی تدبیر پر عمل درامت کا بھی جائزہ لیا گیا اور کرونا پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے بھرپور کوشش تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا علامیہ کے مطابق پولیس کی پیشاورانہ استعداد کے لیے خصوصی تربیت کے اقدامات پر بھی تبادلہ حیال کیا گیا شامل کریں گے بینال قومی خبریں بی ٹی بی انٹرنیشنل میں پاکستان اور ایران کے درمیان بینال سرحدی تجارتی منڈیوں کی قیام پر مفاہمت یاداش پر دستخط ہو گئے سرحدی مقامات پر تین تجارتی منڈیوں کا قیام عمل میں لائے جائے گا پاک ایران سرحد پر تجارتی مراکس کا قیام دونوں ممالک کے لیے یقصہ طور پر مفید ثابت ہوگا ایرانی وزارت خارجہ میں پاکستان اور ایران کے مابین سرحدی تجارتی مراکس کھولنے کے حوالے سے مفامی یاداش پر دستخط کی تخریب ہوئی جس میں پاکستان کے جانب سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جبکہ ایران کی طرف سے ایرانی وزیر خارجہ جب واد ضریف نے دستخط کیے م او یو کے مطابق پاکستان اور ایران کے بارڈر ایریاز میں چھ تجارتی مراکس کھولے جائیں گے جو کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور ایران کے صوبہ سہستان اور بلوچستان کے سرحد پر قائم کیے جائیں گے پہلے مرلے میں سرحدی مقامات پر تین تجارتی منڈیوں کا قیام عمل میں لائے جائے گا تین دیگر سرحدی مقامات پر بعد میں مشترکہ بازار قائم کیے جائیں گے ان منڈیوں کا انتظام دونوں مولکوں کے مابین تیہ کردہ مہائدوں اور طریقہ کار کے تحت ہوگا اس موقع پر شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاک ایران سرحد پر تجارتی مراکس کا قیام دونوں ممالک کے لئے یکسہ طور پر مفید ثابت ہوگا سرحدی علاقے کے مکینوں کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لئے یہ انتہائی موثر اقدام ہے پاکستان اور ایران کے مابین بارڈرز مارکٹس کھولنے کی تجویز وزیراعظم امران کان نے 2019 میں اپنے دورہ ایران کے وقت ایران کے صدر روحانی کے ساتھ ملاقات کے دوران پیش کی تھی روسی صدر ولادی امیر پیوچر نے کہا ہے کہ اگر مغرب نے ریڈ لائن عبور کی تو روس بلا تاخیر بہت سخت رد عمل دے گا قوم سے خطاب میں انہوں نے یوکرائن بیلا روس اور روس میں عدم استقام کے مورود الزام مغرب کو ٹھہرایا پورڈن کا کہنا تھا کہ مغربی طاقتیں مستقل روس کو پریشان کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں روس پر پابندیاں امریکہ میں ہونے والے سائبر حملوں اور صدارتی دخابات میں مداخل کے جواب پر آئیت کی گئی امریکی انتظامیہ کہہ رہا ہے کہ سولر ونڈز کے نام سے مشہور ہیکنگ کی اس کاروائی میں روسی ہیکرز نے بڑے پیمانے پر نقصاندہ کوٹس کے ساتھ ساپ فیرز استعمال تھے جس سے انہیں امریکہ کی کم از کم نو ایجنسیوں کے نیٹورک اور خفیہ معلومات تک رسائی ملتی تھی روسی صدر کا یہ بیان قوم سے سالانہ خطاب میں اس وقت سامنے آیا جب روس کی پیوٹن کے ناکت الیکسی ناولنی کو جیل بھیج دیں امریکی صدارتی الیکشن میں روسی مداخلت کے الزامات اور یوکرائن کے معاملے پر مغرب کے ساتھ کشیدگی چل رہی ہے ولا دیمیر پورٹن نے قوم سے خطاب میں روس میں کرونا کے خلاف جنگ اور ملک کی معاشی بہتری کے منصوبوں کا بھی ذکر کیا شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں بی ٹی وی بزنس میں بجلی کی قیمت میں 61 پیسے فی یونٹ کمی کا اعلان ہے نیپرا 28 اپریل کو سماد کے بعد بجلی کی قیمت میں کمی کا فیصلہ کرے گا بجلی سارفین کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ بجلی کی قیمت میں 61 پیسے فی یونٹ کمی کا امکان ہے قیمت میں کمی مارچ کے فیول پرائس ایجسمنٹ کی مدبے کی جائے گی اور نیپرا 28 اپریل کو سماد کے بعد بجلی کی قیمت میں کمی کا فیصلہ کرے گا سینٹرل پاور پرچیز ایٹھارٹی سی پی پی اے کا کہنا ہے کہ مارچ میں پانی سے انیس سو پیالیس فیصد بجلی پیدا کی گئی جبکہ اسی ماہ کوئلے سے تیس اشاریہ پانچ سفر فیصد فرنس آئل سے دو اشاریہ چھ دو فیصد مقامی گیس سے گیارہ اشاریہ پانچ سفیصد درامدی ال ان جی سے اکیس اشاریہ گیارہ فیصد اور ایٹمی ذرائع سے دس اشاریہ چار نو فیصد بجلی پیدا کی گئی ایٹمی ذرائع سے پیدا بجلی کی قیمت ایک ارپیہ دو پیسے فی یونٹ رہی وزارت تابعہ نائے پیٹرولیم ڈیویجن کے زیلی ادارے ڈپارٹمنٹ آف ایکسپلوزف میں جاری لائسنس جاری کے جانے کا انکشاف ہوا ہے ڈپارٹمنٹ آف ایکسپلوزف کے دو افسران کو اپنی ذمہ داریوں سے غفلت لد اور محکمانہ بزابطگی پر نوکریوں سے فارق کر دیا گیا ڈپٹی ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمپنیوں کو جاری لائسنس جاری کرتے رہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے حفاظتی اصولوں کو بالائے تاخ رکھتے ہوئے تین آئل ٹرمینلز کو جاری لائسنس جاری کیے جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر دپارٹمنٹ آف ایکسپلوزو نے پبلک سیفٹی کو نظرانداز کرتے ہوئے تین آئل ٹرمینلز کو جاری لائسنس جاری کیے وفاقی حکومت نے ریلوے کے ایم ایل ون منصوبے پر عمل درامت کے لیے چھ ارب ڈالر کرس کے لیے چینی بینک سے رابطہ کر لیا ایم ایل ون منصوبے کی تکمیل سے مسافر ٹرینڈوں کی رفتار بڑھ کر ایک سو ساڑھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جائے گی جبکہ کراچی تا لاہور سفر کا دورانی اٹھارہ گھنٹے سے کم ہو کر دس گھنٹے رہ جائے گا ریلوے حکام کے مطابق پاک چین جوائنٹ کوڈینیشن گمیٹے کا اجلاس اسی ماہ متوقع ہے جس میں سی پیک منصوبے پر عمل درامت کا معاملہ زیرے بحث آئے گا ریلوے حکام پور امید ہے کہ اس اجلاس میں ایم ایل ون منصوبے کیلئے ٹینڈر چاری کرنے کے منظوری بھی مل جائے گی حکام کے مطابق ایم ایل ون منصوبے کے تحت کراچی سے پشاور اور ٹیکسلا سے حویلیاں تک اٹھارہ سو بہتر کلومیٹر کا پھاٹک فری نیا ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا منصوبے کی لاغت کا تقمیہ 6.8 ارب ڈالر لگایا گیا ہے 6 ارب ڈالر کا کرس چینی بینک فراہم کرے گا جبکہ باقی اخراجات پاکستان خود برداش کرے گا ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ ایم ایل ون منصوبے سے روزگار کے 24 ہزار مواقع پیدا ہوں گے ایم ایل ون منصوبے میں حویلیاں کے قریب نئی ڈرائی پورٹ کی تعمیر اور لاہور میں ریلوے ٹریننگ اکیڈمی کی اپگریڈیشن بھی شامل ہوگی شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کر دینے والے واقعات بی ٹی وی انفوٹیمن میں نیوزلینڈ میں ڈائننگ آرٹ نامی ایک ادارے کی وجہ شہرت وہاں بنایا جانے والے خوبصورت اور دیدہ زیب تابوت ہیں لیکن تابوت کس مقصد کے تحت بنایا جاتے ہیں دیکھ کر آپ خود بھی دنگ رہ جائیں گے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اوکلینڈ میں واقعی ادارہ راس ہال نامی ایک صاحب کی ملکیت ہے جن کا کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کی آخری رسوم ویسے ہی دکھ اور تکلیف کا باعث ہوتی ہے لہٰذا کچھ دلچسپ اور علاق ان رسومات میں دیکھ کر تاثر ختم کرنے کے لیے کوشش کرنے میں کوئی برائی نہیں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ مرنے والے شخص نے یہ تابوت اپنی زندگی میں ہی آرڈر پر بنوا لیا تھا کیونکہ وہ کینسر کے آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا اور ڈاکٹر اسے جواب دے چکے تھے راس ہال کے شوروم میں گھاکوں کی توجہ کے لیے ترہاں ترہاں کے ڈیزائنر تابوت رکھے گئے ہیں جن میں ڈیری ملک چوکلیٹ اور سٹار ٹریک رنگین پھولدار کشتیوں آگ بجھانے والی گاڑی اور میسٹری ممیوں کی تھیم والے تابوتوں کے علاوہ اپنی من پسند تھیم کے حساب سے تابوت بنوانے کی سہولت بھی موجود ہے ان تابوتوں کے بارے میں راس ہال نے بتایا کہ یہ سب کے سب محول دوست اور حیاتی تنزل پذیر مادوں سے بنائے جاتے ہیں جو زمین میں دفن کرنے کے چند مہینوں بعد ہی گل کر مٹی میں مل جاتے ہیں مشرقی ممالک کے برعکس دیزائنر تابوتوں کا یہ کام حصول سواب کے لیے نہیں بلکہ باقاعدہ کاروبار کی حیثیت سے کیا جاتا ہے اگرچہ ایسے ایک تابوت کی کام از کم کی مد پچیس سو نیوزیلینڈ ڈالر تقریباً ڈیڑھ لاک پاکستانی روپے کے لگ بھگ ہو سکتی ہے لیکن دیزائن کی نویت اور نفاست کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت زیادہ بھی ممکن ہے شامل کریں گے صحیح سے مطالق خبر بی ٹی وی ہیلز میں رمضان المبارک میں دسترخوان کی زینت کم و بیش پوری دنیا میں بڑے زوک اور شوق سے کھائے جاتی ہے خزائیت سے بھرپور وائٹیمنز پانی اور دیگر اہم مجزہ شامل جب سارے اجزاء مل جائیں تو اس کی صورت اور لفت دوبالہ ہو جاتا ہے جانیے اس رپورٹ میں رمضان المبارک میں دسترخوان کی زینت کم و بیش پوری دنیا میں بڑے زوک و شوق سے کھائی جاتی ہے غزائیت سے بھرپور ویٹامنز پانی اور دیگر اہم اجزاء شامل جب یہ سارے اجزاء مل جائیں تو اس کی صورت اور لفت دوبالہ ہو جاتا ہے اس میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جن کی جسم کو بہت ضرورت ہوتی ہے آج ہم فروٹ چارٹ کے انمول فوائد کے بارے میں جانیں گے اور ان کو حاصل کرنے سے نہ صرف صحت اچھی رہتی ہے بلکہ جلد ناخون اور بال بھی مضبوط اور توانہ رہتے ہیں فروٹ روزدار کی دن بھر کی کھوئی ہوئی توانہی کو بحال کرتے ہیں اور جسم میں ہر چیز کی کمی کو پورا کرتے ہیں جس کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر ویٹامنز پانی اور دیگر اہم اجزاء شامل ہیں فروٹ چارٹ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے پھلوں کے اہم اجزاء بیک وقت جسم کو حاصل ہو جاتے ہیں الگ الگ پھلوں کا استعمال اکثر طبیعت کو غیرہ گزارتا ہے جبکہ فروٹ چارٹ میں کم مقدار میں شامل کیے گئے پھل کھانے کا لطفی کچھ اور ہوتا ہے فروٹ چارٹ کھانے سے نظام حازمہ درست رہتا ہے اور صحت بھی بحال رہتی ہے فروٹ چارٹ طاقت سے بھرپور ایک مکمل اغزہ ہے حاصل اور پر رمضان المبارک میں فروٹ چارٹ نہ صرف ہر کسی کو پسند ہوتی ہے بلکہ دسترخوان کی زینت بھی بنتی ہے فروٹ چارٹ زبان کو ذائقہ کے علاوہ صحت جل جسم بال اور ناخنوں کو بھی تقویت پہنچاتی ہے شامل کریں گے شو بیس کی دنیا کا احوال بی ٹی وی انٹرٹینمند میں کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے صدارتی ایوارڈ یافتہ ادھکار موئی نختر کی آج دسویں برسی منائی جا رہی ہے لرجن ادھکار کو فن کی اکیڈمی کہا جاتا تھا فلم ہو یا ٹی وی یا پر اسٹیج ڈراما انہوں نے ہر شعبے میں اپنی خدادات صلاحہ کا لوہا ملمایا کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے صدارتی ایوارڈ یافتہ ادھکار موئی نختر کی آج دسویں برسی منائی جا رہی ہے موئی نختر چوبیش دسمبر انیس سو پچاس کو کراچی میں پیدا ہوئے زندگی کی پہلی پرفارمنس شیکس پیر کے ناول سے ماخوز اسٹیج ڈراما دی مرچنڈ آف وینس میں محج تیرہ برس کی عمر میں کی جبکہ فنی کریئر کی باقاعدہ شروعات پاکستان کے پہلے یوم دفاع پر 1966 میں کی لیجنڈ ادھکار موئی نختر کو فن کی اکیڈمی کہا جاتا تھا کیونکہ فلم ہو یا ٹی وی یا پھر اسٹیج ڈراما انہوں نے ہر شعبے میں اپنی خدادات صلاحیتوں کا لوہا منوایا موئی نختر کے تنزو مزہ سے بھرپور جملوں سے تہذیب کا ایک نیا پہلو متعارف کروایا ساتھی ادھکاروں کے مطابق موئی نختر محج ادھکار ہی نہیں بلکہ ایک دور کا نام تھا جنہوں نے فنون لطیفہ کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کی دھاپ بچھائی فنکارانہ قدمات کے اعتراف میں موئی نختر کو صدارتی تمکہ برائے حسنے کار کر دی اور ستار امتیاز سے بھی نوازا گیا موئی نختر کے معروف ٹی وی ڈراموں میں روزی، انتظار فرمائیے بندر روڈ سے کباری، آگن تیڑا، اسٹوڈیو ڈھائی، اسٹوڈیو پانی تین یس سر، نو سر اور ای ٹرین شامل ہے برامہ روزی میں ان کا کردار شاید کبھی نہ بھولایا جا سکے موئی نختر کی کئی مشہور سٹیج ڈرامیں آج بھی لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہیں ایک نیجی چینل کے لیے ان کے تنزو مزہ سے بھرپور ٹی وی شو کی چار سو اکسات کا نشر ہونا بھی ایک منفرد ریکارڈ ہے موئی نختر 22 اپریل سن 1911 کو حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے ساتھی فنکاروں کے مطابق پاکستان کی ثقافت کو ڈراموں اور شوز کے ذریعے جس طرح سے موئی نختر نے مدارف کروایا کوئی دوسرا شاہد ہی کوئی یہ کام بھکو بھی انچان دے سکے شامل کریں گے کھیلوں کے میدان کی حلچل بی ٹی وی سپورٹس میں ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن پھر بابر آزم کو گلے لگا نکلے تیار دوسرے نمبر پر پہنچ گئے انفو پاکستانی کپتان بابر آزم نے ونڈے رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن سے بھارتی ویرات کولی کو بدخل کر دیا تھا اب تازہ ترین ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں وہ آسٹریلوی کپتان ایرون فنچ کو دوسرے نمبر سے محروم کرنے میں کامیاب رہے جنوبی آفریقہ سے تیسرے ٹی ٹوینٹی میں 122 رنس کے اندہ اننکس کی بدولت بابر کو 47 ریٹنگ پوائنٹ حاصل ہوئے اب ان کا ٹاپ پر موجود انگلین کے ڈائیویڈ ملان سے 48 پوائنٹس کا فاصلہ رہ گیا زمبابوے کے خلاف پہلے میچ میں تو وہ بڑی اننکس نہ کھیل سکے البتہ ٹی ٹوینٹی میچس کی سیریز کی بقیہ میچس میں امدہ پرفارمنس سے بابر ایک بار پھر رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں جو گزشتہ برس نومبر تک ان کے قبضے میں تھی تیسرے میچ میں نقابل شکست تیہتر رنس بنانے والے محمد رزوان نے آٹھ درجے ترقی سے کیریئر بیسٹ پندرویں پوزیشن سنبھال لی فخر زمان کبھی ونڈے کے بار ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں بھی ترقی کا سفر جاری سترہ درجے بہتری سے وہ اب تین تیسوے نمبر پر پہنچ گئے لیفٹ آم فاسٹ بولر شاہین شافریدی نے کیریئر بیسٹ گیار وے پوزیشن سنبھال لی فہی مشرب بارہ درجے ترقی سے سولوے نمبر پر آگئے محمد نواز کو چار درجے ترقی نے چوبیسوے درجے پر پہنچا دیا ہارس روف تین تاریس درجے ترقی پاتے ہوئے بولرز رینکنگ میں اٹھ تیسوے نمبر پر پہنچ گئے اور آپ جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں وفاقی دارت حکومت نے مطلع جزوی ابرالود رہنے کے علاوہ تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش کے امکان کراچے کا موسم جزوی ابرالود کے ساتھ ساتھ گرم اور مرتوب رہے گا ہوا میں نمی کا تناسب سنتیس فیسر ریکارڈ پنجاب کی کچھ شہروں میں بادل برچے تو موسم خوشگوار ہو گیا ادھر آزاد کشمیر میں بھی کچھ مقامات پر رات سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد شمال مشرقی پنجاب کشمیر اور گلگل بلتستان میں مطلع ابرالود رہنے کے ساتھ تیز ہواوں کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے پنجاب میں شکرگرد شہر اور گردنوہ میں بوندہ باندھی ہوئی تو موسم خوشگوار ہو گیا گجرات شہر میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش جاری ہے ادھر نکیار آزاد کشمیر میں رات گئے صرف بارش کا سلسلہ جاری ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج کشمیر میں مطلع ابرالود رہنے کے علاوہ گرد شمال کے ساتھ بارش کی توقع ہے جبکہ گلگل بلتستان میں ہلکی بارش کا امکان ہے صوبہ حبر وقت انخوا کے بیشتر ازلا میں موسم ابرالود رہے گا سندھ اور بلوجستان کے بیشتر شہروں میں موسم خوشگوار گرم رہے گا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کریں ہمارا فیسو پیج btv.pk فالو کریں ہمیں انسٹرگرام پر btvn.dsk اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بردر ٹیلیویجن نیٹورک